پیار ایک سو چالیس کا ٹارگٹ سب سے پہلے پاکستان کی ٹیم نے بیٹنگ کی پہلے انہوں نے باولنگ چوز کی پاکستان کی ٹیم نے اتنی گھٹیا بیٹنگ کی اتنی گھٹیا بیٹنگ کی اگر میں یہ کہنے کے بجائے یہ کہوں نا کہ سری لنگا نے خوزی ان سے ایک سو چالیس رن بنوا لیے تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا انہوں نے میس فیلڈنگ کر کر ان کو موقع دے دے کہ ان سے ایک سو چالیس رن بنوائے ہیں ان سے وہ بھی نہیں ڈیفینڈ ہوئے یار آپ لوگ کم از کم یار تھوڑا سا ڈیفینڈ کرو اس کو ہمارے لوگ جو ہے وہ بڑے چین چینہ پیٹ سے سیکھا ہے ہمارے لیجنڈ ہیں ہمارے جو بھائی ان کے اوقات کیا یار کم از کم آپ دیکھو آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہو جنڈا یہاں پہ آپ کے لگا ہوئے تو آپ اس کے لیے پرفارم کرو آپ چھوڑ دو کہ آپ بھائی فٹنس ہو آپ کے فٹنس ہے یا نہیں آپ آگے گرونڈ کے اندر پریکٹس کرو بھائی آپ پریکٹس نہیں کر رہے اب ہم کیا بات کر رہے یار انڈیا دنیا کو پر کتنا روج کر رہے اور ہم کہاں بھی جا رہے ہیں نا ہماری ان مینز وومنز کچھ بھی نہیں کسی طرف بھی ہم جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تو کسی طرف بھی ہم پرفارم نہیں کر پا رہے مطلب کہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں یہ دماغ کیا مطلب کہ یہ ہمارے پاکستان جو ہے نا دماغ سے فارغ ہو گیا سرلنکا سے سرلنکا کی کمزور ٹیم سے اس سے بھی آر گئی اور اس کے بعد جو پبلک کا ریاچہ نکل گیا دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اور بات کریں گے ویڈیو کے بارے میں ویڈیو کے اینڈ میں تو چلتی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیلکن کو پرس کرنے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سرلنکا سے پاکستانی ومنز نے کیا کیا یہ جب ہم امید نہیں لگا کے بیٹھے تو سیمی فائنلز تک آگی جب ہم نے دیکھنے شروع کیا تو فائنلز بھی نہیں کر پائیں گندی پرفارمنس ایک سو چالیس کا ٹارگٹ بس سب سے پہلے پاکستان کی ٹیم نے بیٹنگ کی پہلے انہوں نے باولنگ چوز کی پاکستان کی ٹیم نے اتنی گھٹیا بیٹنگ کی اتنی گھٹیا بیٹنگ کی اگر میں یہ کہنے کے بجائے یہ کہوں نا کہ سری لنکا نے خوزی ان سے ایک سو چالیس رن بنوا لیے تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا انہوں نے میس فیلڈنگ کر کر ان کو موقع دے دے کہ ان سے ایک سو چالیس رن بنوائے ہیں ان سے وہ بھی نہیں ڈیفینڈ ہوئے آپ لوگ کم از کم یار تھوڑا سا ڈیفینڈ کرو اس کو اس کو تھوڑا سا پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کا ویسے جنازہ نکل گیا ہوا اور پاکستان کی کرکٹ میں لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا کوئی انٹرٹینڈ نہیں ہوگئے پہلے ہاکی گئی فوٹبال پاکستان کا ویسے بڑا ہوا ہے اور اب کرکٹ بھی پاکستان کی بڑگی ہے پہلے ہم ایشیا کپ انڈیا میں جا کے ہارے اس کے بعد ہم آئی سی سی ورڈ کپ سے باہر ہوئے اس کے بعد ہم ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے باہر ہوئے چیمپین جو شیپ آف لیجنڈ ہوئی تھی جو انگلینڈ میں اس سے ہم باہر ہوئے اب ہم اس سے بھی باہر ہو گئے ہیں اور چھے ٹورنمیٹس ٹوٹل ہو گئے ہیں جن میں پاکستان کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں نل پرفومنس اور عوام سے گالیاں سن رہے ہیں آپ لوگ بھائی عوام کا یہی مطالبہ کہ ایسی گھٹیا کرکٹ کو بند کر دینا چاہیے بیسی بیان کر دینا چاہیے مطلب یا ان کا کوئی سٹینڈر ہی نہیں ہے ان کو کھیل نہیں آتا پتا نہیں ہے کہاں سے کل انڈیا کا اور ہم سری لنکا کا دیکھنے کو ملنے والے ایشیا کب کا فائنل انڈیا یہ اپنی تیسری ٹرافی سال کی اٹھانے جا رہا ہے بھائی یہ تو تقریبا نائنٹی پرسنٹ چانس ہے اباب نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ انڈیا کل فائنل کی ٹرافی اٹھائے گا اور اس دفعہ یہ انڈیا کی وومنز بھی کپ لے کے جائیں گی اور بندے ماترم کریں گی ٹھیک ہے نا جے ہند کریں گی اور ٹرافی لے کے جائیں گی اپنے یار انڈیا آپ بلکل صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں آپ کی کرکٹ انڈیا کی فوٹبول باقی سپورٹ اور انڈیا یہ ڈومیسٹک لیول پہ ان کی جو روٹس ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے انڈیا کی ٹھیک ہے نا یہی وجہ کہ یار وہ اوپر پرفوم کرتے ہیں ان کے ٹیلنٹ ہے ادھر ادھر فیورٹیزم ہے ہر کسی کو بھائی وہ اپنا ہی ایک ہر چیز میں لو بھی ہے پاکستان میں ہر چیز میں لو بھی ہے بھائی آپ سپورٹس کو تو چھوڑ دو یار پلیز اس میں سنسیر ہو جاؤ کیوں لوگوں کے دکھ مطلب جو ایک ہی لوگ انٹرٹین اس میں بھی لوگوں کو تم لوگوں نے نہ کسی کابل نہیں چھوڑا بلکل ٹھیک کہہ لیں کہ جسرہ سے پاکستانی وومن نے ناکٹوائی بھائی تنی بیزت اتنی بیزت اتنی بیزتی کتنی بیزتی برداشت کریں کبھی لیجنس کبھی مینس کبھی یہ یقین کریں اتنی امیدیں تھی کہ بھائی انڈیا پاکستان کا جو میچ دیکھنے کو ملے گا مینس اور لیجنس میں ہوا لیکن ہم ہار گئے ہماری امیدیں وومن سے تھی کہ بھائی وومن کا میچ ہوگا تو چاہید ہمارے کوئی امید آجائے کہ ہم جیت جائیں لیکن وہی صرف دو پلیئرز جو ہے وہ پرفارم کر وہ بھی کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کرو مونیبا کی بات کرنے کل فروتے کی بات کر لیں تھوڑی چی پرفارم کر کے اس وقت نا نیدہ آلیا توبہ آئچہ پتہ نہیں کن کی جو ہے وہ کسی نے پرفارم نہیں کیا بالنگ میں دیکھ لیں صرف ایک سادھی آتی اس نے پرفارم کیا اس کے علاوہ کسی بولنگ میں بھی پرفارم نہیں کیا پتہ نہیں کیا ان کو ڈھر ہے یار کس بات کا ڈھر ہے میچ ٹھیک آخر تک گیا آخری بال تک گیا لیکن یار آپ جیتو توسین آپ آخر تک لے کیوں جا رہے ہیں انڈیا کے آپ نے میچ ٹھیک کہ وہ آخر تک لے کی نہیں جاتے ہیں اب آپ کہاں دیکھیں ایک چماری آٹو آٹو تھی باتو باتو شاٹو کیا نام تھا اس کا مطلب کہ اس نے مارا بیڑا کر دیا ہم امید ہی باتھے رہے پتہ تک ہمیں تک ہی ایک ہی لڑکی ہے ہم ہوتی ہے کیا ریسپانسی کی اندادار نے کیا ریسپانسی کہا کیا ہے نا بیٹری میں پرفارم کرتے ہیں نا کپٹنزی اپنی اچھی کار پہی ہے نا کسی اور چیز میں یار حراب آدھی ہے اور کیا بلکل آپ کی باسی نیزرڈار تو ایسی کی ڈیسیزم کا شکار بن رہی ہے نا نیٹ میں پرفارم کرنے کے لیے آتے ہیں یا پر بیٹھ کے دان نکال دیا پھر وائیڈ دینا سٹارٹ کر دیا بس ہمارے لوگ جو ہے وہ بڑے چین چینہ پیٹ سے سیکھا ہے ہمارے لیجنڈ ہے ہمارے تو بھائی ان کے اوقات کیا یار کم از کم آپ دیکھو آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہو جنڈا یہاں پہ آپ کے لگا ہوئے تو آپ اس کے لیے پرفارم کرو آپ چھوڑ دو کہ آپ بھائی فٹنس ہو آپ کی فٹنس ہے یا نہیں آپ آکے گرون کے اندر پریکٹس کرو بھائی آپ پریکٹس نہیں کر رہے اب ہم کیا بات کرے یار انڈیا دنیا کو پر کتنا روج کر رہے اور ہم کہاں پہ جا رہے ہیں نا ہمارے ان مینز کچھ بھی نہیں کسی طرف بھی ہم جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تو کسی طرف بھی ہم پرفارم نہیں کر پا رہے مطلب کہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں یہ دماغ کیا مطلب کہ یہ ہمارے پاکستان جو ہے نا دماغ سے فارگ ہو رہا ہے کیا کریں بلکل آپ کی باس یہ کیا ایکسپیکٹس ہے کہ فائنلز کے لیے تینی خوشی تھی کہ چلو آج پاکستان تھوڑی بہت محنت کرے گا لیکن پاکستان تو بلکل 0-0-0 مطلب ہم ڈپریشن میں چلے گے ان کو دیکھ دیکھیں میرے حال میں ان سے امیدیں اور ان کے محس دیکھنا میں چھوڑ دینا چاہیے اور ہماری کرکٹ بہت ڈاؤن کر دی ہوئی ہے ان پاکستانی کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ہمارے اوورال ہر چیز کو چینج کرنا چاہیے مریٹ سیلیکشن بنانا چاہیے نئے کوچیز لے کے آنے چاہیے نئے جو ہے وہ چیئرمن لے کے آنے چاہیے تب ہی جا کے پاکستان اٹھ سکتا ہے نہیں تمہارا اوپر کوئی امید نہیں ہے اسی طرح ہم ہا رہیں گے دوستو یہ تھے یہ تھی صدرہ تاریخ آفیشل ان کے چینل کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا پاکستان یہاں پہ سیمی فائنل میں بہار ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑا مطلب کے ایک سیڈ بیک ہو گیا پاکستان کے لیے بہت سارے ٹورنمنٹس میں پاکستان لگتار ہارتا جا ہا رہا ہے ٹھیک ہے ایشا کپ ہار گیا پھر اوڈی آئی ورلڈ کپ ہار گیا پھر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی ہار گیا پھر وہ لیجنڈ لیگ ہو رہی تھی اس میں آؤٹ کلاس کھیل رہی تھی پاکستان گیری وہ بھی ہار گئی اچھا یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے کہ اسے اوڈی آئی کھیل رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کھیل رہے ہیں یہ ومن کرکٹ تھی اس کے اس سے ویلے دوسری کرکٹ تھی پھر پاکستان کہیں بھی بھی کوئی مطلب وننگ نہیں کر پا رہا تو یہ ایک بہت بڑا آہ وہ چیز شروع ہو گئی کرکٹ کے اندر کے اس کا ڈاؤن فالٹ شروع گیا یہ چیز ہاکی کے اندر ہوئی تھی ہاکی کے اندر کیا ہوا تھا بھائی کہ پولیٹیکس بہت زیادہ انوالو ہوئی اور جب پولیٹیکس انوالو ہوتی ہے پرچی بادیاں چلتی ہیں اس کے بعد ٹیم کا گراف نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے اور آج سترہویں اٹھارویں نمبر پہ پہنچ گئی ہے ٹوٹل پاکستان کا ہوکی جو ہے وہ ختم پہ آ گئی ہے نیچل چیمپنشپس کا کچھ نہیں پتا چلتا پاکستان پھر بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے پچھلے دنوں بہت اچھا پرفارم کیا تھا ازلان شاہ کا فائنل کھیلا پھر میرے خواہ سے ایک اور کوئی رونا ملتا فور نیشن یا ایٹ نیشن اس کا بھی فائنل کھیلا بہت ارسے بعد انہوں نے وہ فائنل ٹچ کیے تھے جا کے یہی حال سیم ٹو سیم کرکٹ کا ہوتا جا رہا ہے یہی فٹبال ٹوٹل پاکستان ہے ہی نہیں تو یار کس کو دیکھیں اور اگر ہم بات کر رہی ہے یار ویمن ٹیم ہاری ہے اس کے پر کام کرنا چاہیے ویسے میں آپ کو بتا دوں گے بھائی آپ پاکستان میں ویمن سے اس طرح کی پرفارمس وہ سیمی فائنل تک آئی ہے یہ بھی بڑی بات ہوگی کیونکہ اتنی میل ڈومینٹنگ سوسائٹی ہے ہماری کہ یہاں پہ ویمنز کا کھیلنا بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے آپ کرکٹ اگر کوئی لڑکیاں کھیل رہی ہیں وہ تو رواج ہی نہیں ہے یہ تو مطلب اسپورٹس اگر کوئی کر رہے لیٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک سپورٹس میں نے تو لوگ آپ کو ایسے چھمبہ بن کے دیکھتے ہیں اور آپ کو تنبیہ کرتے ہیں میں خود ایک سپورٹس میں رہا ہوں میں پروفیشنل ہاکی پلیئر اگر تھا تو زندگی بھر مجھے لوگوں نے یہی سمجھا ہے بیٹا یہ کھیل پودھ میں کچھ نہیں رکھا اس کو کچھ نہیں کر کے ملے گا تمہیں ٹھیک ہے تم اس کو فٹا فٹ چھوڑو پڑھائی کو پر دھیان دو جوب کرو دوسری چیزوں کے بارے میں سوچو ایون میرے رشتہ دار میرے چاہنے والے لوگ وہ میرے گھر والوں کو میرے اببو آگے بولتے تھے کہ بھائی اس کو ہوکی چھڑوا دیں یہ اپنے کریئر پر بات کر لے گا ٹھیک ہے یہ ہر صحیح میں آپ بلکل الگ ہو سپورٹس کا کلچر نہیں ہے نا لوگ آپ کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں اور لیڈیز کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اگر آپ لوگ اگری کر تو نیچے کمنٹ کرو وہ لڑکیاں جو کہ سپورٹس کرتی ہیں میں نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا ہے ہاکی کھیلتی تھی یہاں کے ساتھ تو میں ان کو دیکھتا تھا یار ان کے پرابلمز الگ لیول کے ہوتے تھے جب ہم ان کے پرابلم سنتے تھے ہم کہتے تھے یار مطلب کیسے یہ مینٹین کر رہی ہیں بہت بڑی بات ہے اور پھر اس کے اندر پرفارمس دے رہی ہیں بڑی بات ہے تو یہ میں ان کو کریڈٹ دوں گا بٹ اچھا پرفارم کرنا چاہیے تھا بھائی جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ آ گئے ہو پھر آپ کے لیم ایکسکیوز ختم اب آپ کو یہاں پہ بینیفٹس مل لیں اگر آپ کھیلنا چاہتے ہو اچھے سے پرفارم کرو گے ویلکم کریں گی اگر آپ نہیں جیت ہوگے تو بھائی پھر بیک لیش تو آتا ہے اور لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ رہتا ہے اور پاکستان اس ٹیم جسے سٹیج میں چل رہا ہے بھائی کہ ہمارے پاس اسپورٹس ریس ہے کہ کرکٹ رہ گیا تھا اور ہم کرکٹ سے بہت امید کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں لوگ کرکٹر سے کرکٹ سے پر یہاں ہاں پہ وہ چیز بھی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی اور وہ جس طریقے سے ہم لگتار ہارے جا رہے یہ چیزیں ایکسیپٹیبل کرنا ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ لوگا کیا خیال ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے ویڈیو اچھے لیکے دیو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں میں ایسی کرکٹ سے ریلیٹیڈ نیوز ریفیوز کی ویڈیوز بنات رہا تو ملتنگ لگی سیبدے میں تبتہ کلے بابای